اسلام علیکم گرتے ہوئے بالوں سے آپ سبھی پریشان ہیں نا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فل ووچ کیجئے گا جس جس کے بال گر رہے ہیں یا لمبے نہیں ہو رہے چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو بال سبھی کے جڑتے ہیں اور اس ٹپ سے نا آج آپ لوگوں کی یہ پریشانی سالف ہونے جاری ہے گھٹنوں تک لمبے بال ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے بس دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو فل ووچ کرنا تاکہ آپ لوگ ان ٹپ سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ وہ ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا آپ لوگوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملنے والا ہے بہت ہی آسان ریمیڈی ہے پیاس سبھی گھروں میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ لوگ غلط طریقے سے بھی یوز کر رہے ہیں بالوں کے لیے ایسی ٹپس بتا رہے ہیں جس سے بالوں کو فائدہ زبردست قسم کا فائدہ نہیں ملتا تو آج جو میں جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گی آپ لوگ اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بالوں کی پرابلم سولف ہو جائے گی گرنا بند ہو جائیں گے گھٹنوں تک لمبے ہو جائیں گے اور اس میں پیاز میں بالوں کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے اسے یوز کرنے کے لیے آج کل تو اس کی شیمپو بھی بن کر آ چکے ہیں اور آپ لوگ اتنے مہنگے شیمپو خریدتے ہیں نا تو بس یہ ایک ٹپ ضرور ٹرائے کر لیجئے گا اور ریزلٹ آپ لوگ خود دیکھئے گا صرف ایک پیاز ہمیں چاہیے یہ دیکھیں میں نے پیاز چھیل لیا ہے اچھے طریقے سے لیکن پیاز بھی کون سا والا چاہیے سرخ پیاز کا استعمال کریں گے جو کہ اس طرح کا ہوتا ہے جس کے اوپر پرپل کلر کا شیڈ آ رہا ہوتا ہے اور ایک پیاز ہوتا ہے وائٹ کلر کا تو آپ لوگوں نے بلکل سفید والا پیاز استعمال نہیں کرنا اس کے لیے ہمیں سرخ پیاز چاہیے تو یہاں میں نے پیاز لے لیا اور اسے اچھے طریقے سے گریٹ کر لیں گے آپ کے پاس دو تین آپشن ہوں گے گریٹ کرنے کے یا پھر آپ مکسی میں بھی اس کا پیسٹ بنا کر اس کے بعد اس کو چھان سکتے ہیں میں گریٹ کر رہی ہوں یہاں پہ اور گریٹ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے اس کا ارک نکال لوں گی آپ چاہیں تو ململ کے باری کپڑے سے بھی اس کا پانی ارک نکال سکتے ہیں اور سٹینر میں بھی ڈال کر نکال سکتے ہیں سٹینر میں بھی ایزی ہے لیکن ململ کے کپڑے میں زیادہ ایزی ہوگا یہ دیکھیں جی ہمیں اتنا سا پانی میں نے اس ایک پیاز سے نکالا ہے اب اس کا طریقہ بھی میں فل آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے دوسری چیز ہے آملہ یعنی کہ سوکھا آملہ ہم لوگ بالوں میں اکثر تیل میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے تازہ فریش آملہ روزانہ صبح نہار مو تین سے چار دانے اس کے کھانے ہیں اور آپ کے بال نیچرلی لمبے اور گھنے ہوتے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے اس ریمیڈی کا بھی استعمال کرنا ہے اور آملہ جو ہے وہ بالوں کے لیے بہت زبردست ہے آپ لوگ نہار مو ضرور کھائیے گا اسی طرح پیاز جو ہے وہ بھی بہت زبردست چیز ہے بالوں کے لیے تو پیاز اگر آپ کچھی کھا لینا تو بھی بیسٹ ہے اگر آپ روزانہ اس کا کچھی پیاز کا استعمال کرے تو آپ کا اندرونی طور پر بالوں کی گروت بہت اچھی ہوتی چلی جائے گی لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی اپلائے کریں گے تو بھی آپ کے بالوں پر بہت زبردست ریزلٹ ہوگا یہاں میں نے تیل میں اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یک جان کر لیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا لگانے کا کیا پروسس ہے جب بھی آپ لوگ سر واش کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ لوگ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو بالوں میں اچھی طرح لگا کر اس کا مساج کر لیں جڑوں میں جب یہ تیل اور پیاز کا پانی جائے گا تو آپ کے بالوں کی گروت اچھی ہوگی آپ کے بال جو ٹوٹتے ہیں نا نہانے کے بعد جب بھی ہم کنگی کرتے ہیں تو برش بھر جاتا ہے بالوں سے وہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کے بال دن بہ دن اچھے اور سٹرونگ ہوتے جائیں گے کچھے سرخ پیاز کا اپنے کھانے پینے میں بھی بہت زیادہ استعمال کریں اس سے بالوں کی گروت بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے ہم لوگ اس کی سمیل کی وجہ سے پیاز کو آوائٹ کرتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں تو یہ بالوں کی گروت کو بہت زبردست کر دیتا ہے اور نہار مو تین سے چار دانے آملے کے کھانے سے بھی بالوں کی بہت اچھی گروت ہو جائے گی جو لوگ چیلنل کی چیکنگ کروانا چاہتے ہیں انسٹراغرام کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے انسٹراغرام پر مجھے میسج کیجئے انشاءاللہ لوگوں کا چینل چیک کر کے اچھا سا گائٹ کر دوں گی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کسی اچھی زبردست ٹپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ